اسلام علیکم سپیشل گاڑی کرتے ہیں ورنہ یہاں سے ہر پیس پچیس منٹ کے بعد سپیشلی جو گاڑی اسلام آج جاتی ہیں پنڈی جاتی ہیں ہمیں جو ہے نا وہ آسانی سے مل جاتی ہیں تو ہمارے لیے جو ہے نا اسی میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس جو گاڑی ہمیں ملے اسی پہ بیٹھ جائیں ویسے تو سارا سال جو ہے نا کراچی میں میں کار میں ہی گھومتی رہتی ہوں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کراچی میں مجھے نہیں ملتی ہیں میری کوشش یہی تھی کہ اس بار جب میں یہاں پہ آؤ نا تو ایسی چیزوں پہ جو ہے سٹریبل کروں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اپنا جو سارا ٹائم گزرا ہے اس طرح میں ان سب میموریز کو جو ہے نا وہ تازہ کروں تو آج جو ہے نا جب میں اسلام آج سے گاؤں واپس پہنچی تھی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں بیٹھی تھی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ پیاس لگ رہی تھی اور آج جو ہے نا مری میں بھی جو ہے وہ گرمی کا موسم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کا جو موسم وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چین جو تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم یہاں پہ گرمی ہو تو شام کو جو ہے نا وہ بارش لازمان ہوتی ہے آج بھی بلکل ایسا ہی ہوا جب ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو مجھے گرمی اتنی زیادہ لگ رہی تھی اور یہاں پہ بیٹھ کے میں نے پھر فون گیا تھا گھر کے وہاں سے کوئی آئے جو ہے میری بیگز اور سمان بڑا بچوں کا اٹھا کے لے گھر لے کے جائے تو پھر وہاں سے کوئی نہ گویایا تھا جو کہ اسی لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے ان کا بیٹھ کر رہی تھی خیر یہاں پہ اس کے بعد دن کا ٹائم شروع ہو گیا تھا دوسرے دن کا اور آج جو ہے نا میری کوشش تھی میں آگ پہ جو ہے وہ کھانا بناوں ویسے تو یہاں پہ جو ہے نا الپی جی جو سلنڈر ہے نا وہ کھانے میں یوز میں آتا ہے ہم لوگ کھانا جو ہے نا اسی پہ بناتے ہیں لیکن جب کبھی کبھی آپ کو اس طرح کا ماحول ملے گاؤں گا نا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آگ پہ لکڑی کا جو چولہ ہو اس پہ آپ کھانا بنایا آج جو ہے میں بھی اس پہ کھانا بنانے جو ہے میں نے آگ جلائی ہے جو کہ جل گئی ہے اور یہاں پہ نا باہر کا موسم بھی جو ہے بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی آلو گوشت کا پلاو تھوڑا سا جو ہے گوشت فریج میں رکھا ہوا تھا ویسے جو ہے میں یہ پلاو جو ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں ہم لوگ جو ہتینی ہیں یہاں پہ میرے ابو تھے وہ تو دنیا میں جو ہے وہ رہے نہیں اب بھائی ہے میں ہوں اور میرے بچے ہیں بس ہم اپنے لیے جو ہے نا پلاو بنا رہے ہیں اور باہر کا جو موسم ابھی اس طرح کا ہو رہا ہے کہ بس ابھی شام میں جو ہے نا وہ بارش ہو جائے گی آج جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہر یہاں پہ ہمارا جو محول دیسی وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ جو آپ چولا دیکھ رہے ہیں نا یہ چولا جو ہے نا اس طرح کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا یہاں پہ کوئی اس طرح کی جو ایکسٹرا پرات ہوتی ہے جیسے کہ وہ آپ گھر کے یوز میں جب نہیں لاتے سپیشلی جو جس میں آپ کپڑے جو ہے وہ واش کرتے ہیں گاؤں میں یہی یوز میں آتی ہے جب وہ جو ایکسٹرا ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تھوڑی بوسوس میں لیکج شروع جاتی ہے تو اس طرح کے جو ہے چولے جو ہے نا وہ خود سے بنا لیے جاتے ہیں آگ جلانے کے لیے اور یہ جو چولہ ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے اس سے اتنا پیار ہے نا اس سٹائل سے مجھے اتنا پیار ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرے لیے پوسیبل ہوں تو میں یہاں سے جو ہے نا وہ کراچی لے کے جاؤں اور وہاں پہ جو ہے نا اپنا اس طرح کا چھوٹا سا جو ہے نا وہ اپنا گاؤں بناوں اپنے گھر کے گارڈن میں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں اس طرح کا موسم یہاں ہی پہ ہوتا ہے مری میں تو اس طرح کا جو دیسی موغل ہوتا ہے نا وہ یہی پہ ہم لوگ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں دوب بھی نکلی ہوئی ہے اور اس کے بعد آگے چل کے میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ اسطر کا ٹائم جو ہی شروع ہو تو یہاں پہ جو ہے نا بارش کا موسم شروع ہو گیا تھا دیکھیں میرا مزدار سا جو ہے نا پلاو ہے وہ آگ پہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کتنا پانی جو ہے وہ باگی ہے کہ اس کو میں جو ہے نا دم لگا دوں بس تھوڑا سا ہی جو ہے پانی باگی تھا اس کے بعد جی میں اس پہ لگا دوں گی دم کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا بہت ہی مزے کا پلاو میں نے بنایا تھا اور آگ کا جو کھانا ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا بہت ہی الگ ہوتا ہے روٹیاں آگ کی بنی ہوئی ہو یا پھر سالن بنا ہوا ہو اس قرآن جو چاول بنے ہوئے ہو تو بہت دیفرنٹ سا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں نا ہمیں کراچی میں ملتی نہیں ہیں تو یہاں بس یہ سارا میں اپنا ٹائم جو ہے نا انجوائے کرنا جاتی ہوں اسی لئے میں نے آج جو ہے نا آگ پکھانا بنایا اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے میرا ویور ہے جو گاؤں سے بلون کرتا ہے یا کسی کا کوئی رہنے والا گاؤں میں کہ آپ لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ کس طرح کا ہے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح کا اگر آپ لوگوں نے کبھی ماحول دیکھا ہے اور اس طرح کی کبھی آپ لوگوں نے آگ چلائیے تو ضرور بتائیے گا میں نے یہاں پہ کھانا بنایا تھا اس کے بعد یہ بٹشیٹ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ میرا روم ہے اور یہاں پہ میں نے نئی بٹشیٹ جو ہے آج بھی چھائی ہے جو کہ میں لے کے آئی تھی پھر جی ساتھ میں تھوڑے سے بچوں کے کچھ کپڑے تھے وہ میں نے واش کیے تھے اور وہ سامنے جو پہاڑ میں آپ کو دکھا رہی ہو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہو یہاں پہ ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ رید بجڑی جو ہے نا اس سے بنتی ہے وہ مشین لگی ہو اور میں آپ کو بتاؤں یہ مشین کپ کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے جب یہاں پہ 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا نا تو یہاں گئی ہے جتنے بھی گھر برا تھے لوگوں کے یہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے گر گئے تھے اس وقت سے یہاں پہ یہ مشین لگی ہو اور ابھی تک جو ہے یہ مسلسل لگی ہو یہ اور کافی زیادہ جو ہے نا یہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ساتھ میں جہاں پہ میکرو نہیں تیار ہوئے تھے اس کے علاوہ جی آج میں جا رہی ہوں اپنے دادا دادی کے قبر پر دعا کرنے کے لئے بہت دن سے میں سوچ رہی تھی میں جاؤں لیکن میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوا کیونکہ یہاں نابارش بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں گے یہاں کا جو محول ہے نا وہاں پہ اس طرح کا ہے آپ کی جو اپنی زمین ہوتی ہے آپ کے گھر کے آگے آپ کا ہر بندے کا جو قبرستان ہوتا ہے وہ اس کے اپنے گھر کے آگے ہوتا ہے تو میرے جو دادا دادی میری پوپو بھرا جو یہاں گاؤں سے بلونگ کرتے تھے سپیشلی میری پوپو لوگ یا میرے کزن بھرا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کا قبرستان کے ہاں پہ ہے میری تایا کے گھر کے آگے اور وہ سامنے جو گھر آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ میری کزن کا گھر ہے تو یہاں پہ بس میں اپنے دادی دادا تایا کی قبر پہ جو ہے وہ آئی تھی یہاں پہ بس میں نے دعا کی تھی اور جو ہی میں یہاں پہ دعا کری رہی تھی یہ دعا میری ختم ہوئی تھی کہ یہاں پہ بارش کا موسم شروع ہو جکا تھا اور میری کوشش یہی تھی بارش سے پہلے جو ہمیں اپنے گھر پہنچ جاؤں جلدی سے گھر میرا بلکل ساتھ ہی ہے اتنا دور نہیں کہ مجھے زیادہ چلنا بڑے اور یہ ہی بھی آج کی ویڈیو ہے اس کا اینڈ بھی کروں گی آئے ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ میری چینل کو سپورٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ